پاکستان کے ہیدراباد کی انیس سال کی اکرا جیوانی اور اتر پردیش کے پریاغ راج کے اکیس سال کے مولائم سنگھ یادو کو آن لائن لوڈو کھیلتے کھیلتے سال دو ہزار پیس میں پیار ہو گیا اکرا نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے بھارت پہنچی دونوں نے شادی کر لی اور بینگلورو میں رہنے لگے لیکن پولیس کو اکرا کے پاکستان سے جڑے ویٹسپ کالز پر شک ہوا چانچ کے بعد اسے پاکستان بھیج دیا گیا مولائم کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے لیکن مولائم سنگھ یادو کا پریوار اب سرکار سے ان کے گھر کی بہو کو واپس لوٹنے اور بیٹے کی رہائی کی گوہر لگا رہا ہے اس سال انیس فروری کو اکرا جیوانی کو واگہ بورڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا گیا ان کا جرم تھا غیر قانومی طریقے سے بھارتانہ انہوں نے پریاغ راج کے مولائم سنگھ یادو سے شادی کی تھی اور ان کے ساتھ بینگلورو میں رہ رہی تھی بینگلورو پولیس کے سوتروں کی معنی تو کووڈ لگڈاؤن لگنے کے بعد دو ہزار بیس میں مولائم سنگھ یادو نے اکرا سے سمیر انساری بن کر آن لائن لوڈو کھلنا شروع کیا تب وہ صرف انیس سال کی تھی تب اکیس سال کے رہے مولائم بینگلورو میں ایک آئیٹی کمپنی میں گارڈ کی نوکری کرتے تھے دونوں کی بیچ میں رشتہ گہرایا تب لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ کی مشکلیں تو تھی ہی اکرا پر پریوار کی اور سے شادی کرنے کا دباؤ بھی پڑھ رہا تھا اس کے چلتے اکرا مولائم کی صلاح پر پاکستان سے دبائی ہوتے ہوئے نیپال پہنچی پولیس کا ماننا ہے کہ وہاں دونوں نے مندر میں شادی کی اور ستمبر دو ہزار بائیس میں نیپال سے پٹنا کے راستے بینگلورو پہنچے جہاں پر وہ ملندور پولستانہ علاقے میں رہنے لگے پولیس کے مطابق مولائم کام کرتے تھے اور اکرا گھر پر رہتی تھی مولائم نے اکرا کا ریا یادو کے نام سے فرضی آدھار کارٹ بھی بنوایا تھا اپنے پریوار سے دور رہ کر رہی اکرا نے ویڈ سیپ کالنگ پر پاکستان کے ہیدر آباد میں اپنی ماں سے بات کرنا شروع کیا بینگلورو پولیس کا خوفیہ تنتر بینگلورو میں ہونے والی جی ٹونٹی کارکرم اور ایرو شو کے مد نظر کافی سترکتہ پر اترہاتا اور اسی سربلانس کے دوران اکرا کے کالز پولیس کی ریڈار پر آ گئے اس کے بعد بینگلورو پولیس اکرا کی کھوج میں چھٹ گئی ان سے پوچھتاش میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ محض سرحت پار کی ایک نوش دوری ہے پوچھتاش کے بعد بیس جنوری کو اکرا کو فورنس ریجنل ریجسٹیشن آفیس ایف آر آر او کو سوپ دیا گیا بینگلورو میں وائٹ فیلڈ کے ٹی سی پی ایس گریس نے بی بی سی کو بتایا اب صرف دیش میں غیر قانونی طریقے سے آنے کے علاوہ اس کے خلاب کوئی اپرات نہیں بنتا ہے لیکن ابھی جہاں چاری ہے ایک آنے پولیس اوتر کے مطابق غیر قانونی انٹری اور جالسازی کے علاوہ یہ ایک لابی سٹوری بھی لگ رہی ہے ملائم سنگیادو کو جالسازی فورنس ایکٹ اور آئی پی سی کے اندھاراؤں کے تحت گرفتار کر نیا ایک حراست میں بھیج دیا گیا اور فیلحال وہ بینگلورو سینٹر لیل میں ہیں پریہ گراج کے مقصودنا گاؤں میں ملائم کی ماں شانتی دیوی نے بی بی سی کے سیوگی پترکار کو بتایا ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی لڑکا کو چھوڑ دیں انہیں ہم بہو بنائیں گے ہم اچھے سے رکیں گے چاہے وہ پاکستان کی ہو یا مسلمان ہم اپنی بہو کو اپنا لیں گے چاہے جو بھی جات ہو دونوں کی شادی ہو گئی ہے ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں سرکار چاہے گی تو لڑکی کو پہنچا دے گی پاکستان کی سرکار سے ملائم کی ماں کہتی ہیں شادی تو ہو ہی گئی ہے بس اب دونوں کو اپنے گھر پہنچا دے ملائم کے بھائی جیت لال یادو نے بتایا کہ انہیں ملائم اور اکرا کے بارے میں انیس چنوری کو پولیس کاروائی کے بعد ہی پتا چلا جیت لال بتاتے ہیں کہ انہیں لگتا تھا کہ ملائم اپنے دوست کے ساتھ رہتا تھا جب میڈیا ریپورٹ سے جیت لال یادو کو پتا چلا کہ اکرا کو پاکستان بھیج دیا گیا تو وہ نراش ہوئے جیت لال کہتے ہیں بتائیے ہمارے گھر کو عزت کیسے ملے گی ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے حالات کے بارے میں معلوم ہے لیکن ان لوگوں کا ارادہ غلط تھوڑی ہی نہ تھا وہ لوگ پیار ہی تو کیے تھے نا اگر بھائی کو پتا چلے گا کہ جس کے لیے ہم جیل میں ہیں وہ تو چلی گئی تو ان کا کیا حال ہوگا جیت لال یادو نے ایک وکیل کے سارے ملائم سنگھ کی بیل کی عرضی عدالت میں ڈالی ہے جیت لال کہتے ہیں جانچ ہوئی ہے جس کے بعد اکرا کو پاکستان بھیج دیا گیا ہے تو یہ بتائیے کی بھائی کو کیوں جیل میں رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہماری بہو ہے تو وہ آپ کی بہو بھی ہوئی انڈیا کی بہو ہوئی بیرو ڈیپورٹ دستگلائیب نیوز موسیقی